موسیقی اور کینیڈا کے دو شہر شامل ہیں 1998 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ ٹورنمنٹ 32 ٹیموں کے فارمیٹ کے بجائے 48 ٹیموں کے ساتھ کھیلا جائے گا جبکہ پہلی بار ہی ٹورنمنٹ 3 میزبان ممالک میں منعقد کیا جائے گا فیفا ویلکپ نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر تمام شہروں کی فریض بھی جاری کی ہے جہاں شائقین فیفا میچز دیکھ سکیں گے سابق کپتان شاہد آفریدی نے محمد حارس کے انتہاب پر تنقید کرتے ہوئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کے فیصلے کو اہمکانہ قرار دے دیا ایک انٹریو میں سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی جانب سے نوجوان کرکٹر محمد حارس کا انتہاب انتہائی اہمکانہ فیصلہ تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے اقدام سے گریز کریں انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم میں نوجوان کرکٹرز کو شامل کرنے کی خلاف نہیں تاہم انہیں ڈومیسٹک کھیل کر تجربہ حاصل کرنے دیا جائے رزوان اور سرفراز کی موجودگی میں حارس کو کھلانا سمجھ سے بالہ تر ہے بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا کے ٹیم نے برمنگم ویمن ڈیولز ٹینس ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں جھگہ بنا لی گراس کورٹ کلاسک میں سانیہ مرزا اور جمہوریہ چیک کی لیو سی ہردیکہ کا کورٹر فائنل میں انگلیش شہریف جوڑی سے جوڑا پڑا بھارتی ٹینسٹار کی ٹیم نے میچ کا آغاز جرحانہ انداز میں کیا اور پہلا سٹ چھے تین سے جیت کر جوش و جذبہ بلند کیا اسی جاندار پرفارمنس کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے سیٹ میں چھے دو کی کامیابی سے اسمیٹی اسٹیٹ سیٹس کی اسی جیت سے سانیہ مرزا اور ان کے ساتھ اکھلاری لیو سی ہردیکہ نے فائنل فور میں جگہ بنا لی